چھٹیوں میں کچھ سکون کے بعد ڈالر پھر گراوٹ کا شکار کاروباری ہفتے کے پہلے روزی ڈالر کی اخادر میں کمی ان کے بینک مارکٹ میں ڈالر دو روپے تیرہ پیسے سسا دو سو اکیس روپے کام میں پیسے کا ہو گیا سوک مارکٹ میں بھی تیزی ہنڈر انڈیکس میں سارے چار سو پوائنٹس کے ازاق پر ریکارڈ انڈیکس دویارس ازا پانچ سو پنتالس پوائنٹس کی ستاق پر پریڈ ڈالر سستہ مونی کے باوجود مہنگائے کا جن بخابو ڈالر سمیت خزائی اشناسی خیمتوں میں تیسرہ اٹھالیس روپے تک اصافہ لاز مسور چالیس اور کالی مسور پنتیس روپے مہنگی تیس سو دس روپے کلو ہو گئی سفیہ چنہ تیس روپے اور کالی چنہ اٹھالیس روپے اضافہ سے دو سو بیس کلو میں فروغ لوبیا پنتیس روپے مہنگاہ نے خیمت دو سو ستہ روپے مکرر ٹوٹا چاور پچیاس روپے کلو سے بڑھ کر روپے کلو ہو گیا قومی خزانے کا بے طریق حصمان روکا نہ جا سکا حکومت قومی اسمیلی سیکیٹریٹ کے ملاسمین پر مہربان گریڈ ایک سے بائیس دکھے ملاسمین کو پانچ اضافی اعزازیوں سے نواز دیا گیا قومی خزانے پر ستائیس کروڑ سو زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا سپیکر قومی اسمیلی کے بعد شرمیل سینٹ کی ملاسمین کو فائدہ پہنچانے کے لئے تیار سینٹ سیکیٹریٹ ملاسمین کو تئیس کروڑ سزار کا بونس دے گا کراغچی میں مونسون بارشوں کے نئے سپیل کی انٹری مختلف علاقوں میں باطل برس پڑے لاندھی کورنگی ملیر گلشن خوار دیفنس محمود آباد میں بارش قائد آباد میں سب سے زیادہ بتس میلی میٹر بارش ریکارڈ سرکوں پر پانی جمع ٹرافک بھی جام مزورہ سن مراد علی شاہ کی بلدیاتی داروں کو پانی کی فونی نکاسی کی ہیدار شہر میں بازل تیرہ گستگ پرسنے کی پیش ہوئی سن سمیت ملک کے دیگر حصوں میں بھی مونسون کرنے از پر آج سے رنگ جمائے گا محکم موسمی آہ کی تیرہ اگستگ توفانی بارشوں کی پیش گوئی انجاب خبر پخت منخواب علی شستان و کشمی کے مختلف فضلہ میں دھوادار بارشیں ہوں گی لینڈ سلائنگ و ندین آلہ میں تو خیانی کا خطرہ بارننگ جاری ملک میں تبانائی کا بہران بلدرہ روان مشکلات کا شکار بجلی کا شاک پال پانچ ہزار نو ست چھوالیس میگا وارڈ ہو گیا ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار تئیس ہزار پانچ ہزار چھپن میگا وارڈ اور طلب انتیس ہزار پانچ سم میگا وارڈ ہے شہری لاکھوں میں چھے اور دیہات میں دس گھنٹے کی لوٹ شیرنگ جاری بغاوت اور اداروں کے خلاف اکثانی کے مختمے میں گرفتار پی ٹی آر رحمہ شہباز گل دو روزہ جسوانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے شہباز گل کے وکیل نے ریمانٹ کی مخالفت کی عدالت کا شہباز گل کو جمعہ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز گل نے اپنے خلاف مقدمہ انتقامی کاروائی کرا دیا کہتے ہیں ادارے ہماری جان ہے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی پولیس نے شہباز گل کے مقدمے کی تحقیقات کے لئے چھے روپی تحقیقات کے ٹیم تشکیل دے دی شہباز گل کے موامنے میں قانون کی غلط تشریح کی گئی تحریک انصاف کے خلاف بڑا مقدمہ بنانے کی کوشش بھی جا رہی ہے پی ٹی آر رحمہ حسد عمر کے لاخور میں پریس کانفرنس بولے پاک فوج اور پی ٹی آر میں خلیج بنانے کا بیانیاں گھڑا جا رہا ہے پنجاب کے زمینی الیکشن کے بعد امپورٹر حکومت بہت خلاخت کا شکار ہو گئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ حقائق کے برعکس کرا کہا عمران خان کو ناکاؤچ کرنے کے لئے نیا آئین لکھنا پڑے گا شیخ رشید بولے مائنس ون نہیں پھر مائنس آن ہوگا سب گھر جائیں گے موجودہ حالات سے ثابت ہوتا ہے حکومت امریکہ کی آلہکار ہے آگ لگے تو بھجانا مشکل ہوتا ہے راہنما پی ٹی آئی مراد سعید کی تنقید بولے پاکستان سڈے مانگے گئے تو جواب ملا ایبسلوٹلی ناٹ جس کے بعد ریجیم چینج آپریشن گوا امپورٹر حکومت ہم پر مصنف کی گئی امران خان نے محب وطن پاکستانیوں پر غداری کے الزمات لگایا امام کو سویل نافرمانی کے نام پر اکسایا گیا لیگ راہنما خورم دستگیر کی چیمن پی ٹی آئی پر تنقید کہا امران خان نے نفرتوں کے بیچ کوئے اسما بخاری بولی شہدہ کی توہین کرنا کیا بخاوت نہیں ہے پی ٹی آئی کے موکو اقتدار کا خون لگ چکا ہے امران خان کسی کو بخشنے کے لئے تیار نہیں پی ٹی آئی نے مموہ آفنڈنگ کیس کا فیصلہ سنوات ہائی کورٹ پر چیلنج کر دیا امر ایوب کی جانب سے درخواہ اثار الیکشن کمیشن کی کاروائی غیر قانونی قرار دینے کی صدا پی ٹی آئی کو جاری شکاست نورتے سو دو اگز کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی اپی الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کو ممنوع فرنڈنگ زفت کرنے کے لئے شکاست منظر ریام پر آ گیا نوٹس میں عارف نقوی سے ملنے والی اکیس لاکھ ڈالرز بہاتی شہری رمیتہ سیچی سے بحصول شدہ دیرہ ہتار ساٹھے سات سو ڈالرز سمیت امریکہ کیانیڈا اور دیگر ممالک کامتیوں سے ملنے والے فرنڈز کا بھی حوالہ بائیس اگز کو سب دز وجہ پیش ہو کر بزاحت کرنے کے لئے پی ٹی آئی رہنو آسد قرصے نے ممنوع فرنڈنگ کیس میں افائی کا نوٹس پشاور ہائی کورٹ میں چینلنج کر دیا کہتے ہیں زمانت قابل از گرفتاری کرانے نہیں بلکہ نوٹس کے خلاف عدالت آیا ہوں اکانٹ ملازمی کی تنخواہ دفتر کے اخراجات کے لئے کھولا تھا خوزہ کے آزادی چوک پر دسیبہ محملہ راہ گی جوابہ مطادر زخمی وزرال ابلوشستان عبدالقدوس وزنجوں کی دھماکی کی مضامات ملوث سناسکوں کے افرق کردار تک پہنچانے کا آزم دیرہ اسمن خان پولس وین پر حملہ جوابی کارور میں دو دشدگر مارے گئے پولس کی مطابق اختماع کے سے وین کو نقصان پہنچا جانی نقصان نہیں ہوا امریکہ میں چار پاکستانی کو قتل کرنے والا افغان تارک وطن گرفتار پولس نے قاتل کی تصویر جارے کر دی محمد سید کی جانب سے مختولین کو فرقہ ورانہ بنیاد پر خاتل کیے جانے کا شبہ موزم نے ایک پاکستانی کو نومبر دیگر تین کو گزشتا دو ہفتوں میں قتل کیا پاکستان میں جزام کے مریضوں کی مسیحہ ڈاکٹر روت پاؤ کی آج پانچ بھی برسی جزام کے مریضوں کے حالت ازاد دیکھی تو انیس سو ساٹھ میں پاکستان میں مستخل قیام کا فیس سے کیا ڈاکٹر روت پاؤ نے چھپن برس انسانیت کے خدمت کی سپیکر قومی اسمی راجع پربیس اشرف نے جشنہ آزادی کی ڈایمنٹ جبی تقریبات کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان ہمیں کئی قربانیوں کے بات پلا ہم سب کو مل کر اور سیاستوں سے بالتر ہو کر ملکی خدمت کرنا ہوگی بالمان کی عزت میں اضافہ کرنے کا بھی آس ملک بھر میں جشنہ آزادی کی تیاریاں جاری شہے شہے قریہ قریہ سبز ہلالی پرچموں کے بہار گلی مخالوں گھروں اور مارتوں کو سچایا جانے لگا آرائشی اشیا کے سٹارز پر شہریوں کا رش بچوں کے کپڑے چوڑیاں جھنڈے بیجز اور دوکیاں توجہ کا مرکز قومی کپتان کی ٹی ٹوئنٹی پر حکمرانی برقرار بابر آزم کا 818 پوائنٹ سے ساتھ پہلا نمبر بھارت کے سوریا کمار دوسرے اور محمد رزوان تیسرے نمبر پر آگئے بالنگ میں آسٹریلے کے جوش حاصل ورڈ پہلے نمبر پر موجود کامن بال گیمز کے بعد پاکستان کے دو باکسر انگلینڈ میں لاپتہ ہو گئے سلمان بلوش نے 63 کلو گرام اور نظیراللہ نے لائٹ ویڈ کیٹھگری کے مقابل میں حصہ لیا تھا پاکستان باکسنگ فیڈریشن دونوں لاپتہ باکسز کی تلاش مصروف قومی اتھلیت ارشد ندیم کی انشری کا تفصیلی معاینہ کرانے کا فیصلہ کیمبرش انیورسٹی کے داکٹر ارشد ندیم کا چیک اپ کریں گے ڈاکٹر علی شیر باجوا کہتے ہیں پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لئے میڈر جیتنا ارشد کا حدف ہوگا کامن بال گیمز میں ملک انام راکشن کرنے والے ریسٹرز کی وقت واپسی ریجی پاکستان سپورٹز بورڈ نے سلمبات ایپورٹ پر فارمی ہیرو کا استقبال کیا کرنر ریٹائٹ آفصل زمان کا پہلوانوں کو مستقبل میں بہترین سہولیات کی فراہمی اور انام دینے کا اعلان پاکستانی ریسٹرز نے کامن وال گیمز میں دین شاندی اور دو کانسی کے تنگے حاصل کیے اور ترکی میں اسلامی جہدی گیمز کا میلہ جاری پاکستانی سپرنٹر شجرباق سے نیا قامی ریکارڈ قائم کر دیا سو میٹر ریس کا فاصلہ صرف دس آشاریہ چھبس سیکنڈ میں تہہ کیا آج دو سو میٹر ریس میں ناکشن ہوں گے موسیقی